نمشکار دوستو ویلکم دو اسی ایسٹرولوجی میں نیٹو سینگ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جاری دس ایسے واسو ٹیپس جو گھر میں خوشحالی لاتے ہیں جو گھر میں سکھ سمردھی لے کر آتے ہیں گھر میں خوشحالی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر گھر میں خوشحالی رہتی ہے تو ساکر آتما کرجا کا واس ہوتا ہے ہسی خوشی محول میں ہی ترقی اور دھن بیوک کے ساتھ ساماجک استھیتی ایوہ مان سمان کا اس طرح مجبوت ہوتا ہے واسطو ساس کے انساء کچھ باتوں کا دھیان ڈک کر گھر میں سکھ میں باتاوارن بنایا جا سکتا ہے واسطو ساس کے انساء ساکر آتما کرجا یعنی پوزیٹیو انرجی سے گھر میں خوشحالی آتی ہے پریبار کے سدسیوں کے ہسی خوشی رہنے سے پاریوارک باتاوارن سکھ میں بنا رہتا ہے جس سے گھر میں ترقی دھن بیوک کے ساتھ ساماج میں مان سمان بڑھتا ہے واسطو ساس جس سے گھر میں پریبار میں سکھ سمردی آ سکتی ہے آج ہم بہی جانیں گے تو چلیئے جانتے ہیں واسطو کے انساء تجوری یعنی دھن پیسوں کی علماری کا درباجہ اتر کی اور کھلنا شم مانا جاتا ہے یعنی جو علماری آپ نے رکھی ہے اس کا درباجہ اتر کی دشا میں ہی کھلنا چاہیے ساتھ ہی علماری کے پاس کبھی بھی جھاڑو یا کوئی گندہ سمان نہ رکھے نہ ہی علماری کے نیچے گندگی فیلائے صاف کرتے رہے علماری کے آس پاس کی جگہ بلکل کلین ہونی چاہیے دوسرا ہے پورے گھر میں ساکاراتمک ارجہ بنائے رکھنے کے لیے ہپتے میں ایک دن نمک کی پانی کا پوچھا جرور لگائے کونسا نمک یوز کرنا ہے آپ کو سیندہ نمک یوز کرنا ہے اگر سیندہ نمک نہیں ہے تو جو آپ ریگولر نمک یوز کرتے ہیں وہ بھی چل سکتا ہے واستو ساس کے مطابق ایسا کرنے سے سارے دوش دور ہوتے ہیں دوست مکت گھر میں خوشحال ماحول بنا رہتا ہے دھیان رکھی کی گروبار کو یعنی بریسپتی بار کو نمک کے پانی کا پوچھا نہیں لگانا چاہیے اس سے ماتا لکشمی گھر سے دور ہو جاتی ہیں اگلہ ہے واستو کے مطابق گھر کے عشان کون یعنی اتر پوز کی دشا کے کونے میں کانچ کی بوتل میں نمک بھر کر رکھنے سے گھر میں سکھ سمبردی آتی کوئی بھی آپ کے پاس کانچ کا برتن ہو کانچ کی بوتل ہو اس میں نمک بھر کر رکھ دیجئے آرثی پرشانیاں دور ہوتی ہیں اور آرثی پرشانیاں دور ہونے کے ساتھ سادھن کا آگمن کے راستے خود با خود کھلتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کر لیجئے اور نمک کون سا رکھنا ہے کھڑا نمک رکھنا ہے آپ کو ویسا پیسا ہوا نمک نہیں رکھنا ہے اس چیز کا آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے نیکسٹ جس گھر میں آپ سوتے ہیں جس روم میں آپ سوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی مندر نہیں رکھنا چاہیے واسطوں کے انصار کچن میں مندر رکھنا بھی اشب مانا جاتا ہے ایسا ہونے سے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی آپ کو اپنے کچن میں مندر رکھنا ہے اگر کسی کے پاس ایک روم ہے اس کے پاس دوسرا روم نہیں ہے تو اگر آپ بیڈ روم میں مندر رکھتے ہیں تو مندر پر ایک پردہ ڈال دیجئے جب آپ پوجہ کر لیں اس کے بعد مندر کا پردہ لگا دے اس چیز کا آپ دھیان رکھیں نیکسٹ باتھروم کا استعمال کرنے کے بعد دروازوں کو کبھی بھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے باتھروم کا دروازہ ہمیشہ بند رہنا چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پورے گھر میں ناکاراتمک ارجہ فیل جائے گی باتھروم کے انصار کرنے سے گھر میں ناکاراتمک ارجہ آنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں واشروم کا دروازہ آپ کو ہمیشہ بند رکھنا ہے اگلا ہے باتھروم میں کچن یا باتھروم کی نل سے پانی ٹپکتے رہنے کو بھی بہت اشب بتایا گیا ہے ایسا کرنے سے ایسا ہونے سے دھنکی ہانی کا خطرہ بنا رہتا ہے اس لئے گھر میں دیکھ لیجئے کوئی بھی نل پانی نہ ٹپکتا ہو کیونکہ ایسا کرنے سے ماتا لکشمی روٹ جاتی ہے اور اس گھر میں دھنکی دکت رہتی ہے نیکسٹ ہے گھر کے اتر یا پور دشا میں تلسی کا پودھا لگانے سے گھر میں سکسانتی آتی ہے یعنی آپ کو کونسی دشا میں تلسی کا پودھا لگانا ہے اتر اور پور اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پارواری بیباد کلیش دور ہوتے ہیں اگر آپ نے اتر اور پور دشا میں تلسی کا پودھا لگا لیا تو آپ کے گھر سے جو کلیش ہیں وہ دور ہو جائیں گے ایسا کرنا بہت ہی شب مانا گیا ہے واسطوں میں سوتے سمیں آئینے میں اپنی پرچھائیں پڑھنا بھی شب نہیں مانا جاتا بہت ہی اشب مانا جاتا ہے اگر آپ سو رہے ہیں اگر آپ کی پرچھائیں آئینے میں دکھ رہی ہے اس سے پتی پتنی کے بیچ میں کلیش پڑھتا ہے پتی پتنی کے بیچ میں آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں اگر آپ کے بیٹ روم میں بستر کے ٹھیک سامنے آئینہ ہے تو سوتے سمیں یا تو اسے ڈھگ دیجئے اگر آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں کہیں اور لگا سکتے ہیں تو کسی اور جگہ آپ اس کو لگا دیجئے کیونکہ ایسا ہونا آپ کے گھر میں کلیش لائے گا واد بیباد رائے گا اور ایسا شب نہیں مانا گیا ہے نیکسٹ ہے گھر میں کہیں بھی ٹوٹا ہوا شیشہ ہو تو اسے ترند فیگتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں جڑا سا ٹوٹا شیشہ ہوتا ہے تھوڑا بہت بھی تو اسے یوز کرتے ہیں سوچتے ہیں پیسے لگیں لیکن وہ نہیں جانتے ہیں وہ جڑا سا پیسے بچانے کے لئے کتنی ساری مصیبتوں کو نیوتا دیتے ہیں اسے گھر میں نیگیٹر انرجی فیلتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شیشہ ہے جو ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ترند ہی گھر سے نکال فیگتے بلکل بھی آلس نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لئے مصیبت لاسکتا ہے آپ کے جیون میں بہت ساری پریشانیاں لاسکتا ہے کیونکہ واسطو کے ایکارڈنگ ایسا شیشہ گھر میں رکھنا بہت ہی اشم مانا گیا ہے نیچٹ واسطو میں گھر میں کاٹو والے پودھے نہیں لگانے چاہیے واسطو کے انصار اگر آپ کے کوئی پودھا ایسا ہے جس میں کاٹے ہو گلاب لگا سکتے ہیں لیکن گلاب بھی گھر کے اندر نہیں چار دیوارے کے باہر لگانا چاہیے لیکن کوئی بھی کاٹے والا پودھا آپ کو اپنے گھر میں نہیں لگانا ہے ایسا کرنا بہت ہی اشم مانا جاتا ہے گھر میں کاٹے والے پودھے رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں کوئی نہ کوئی صدق سے آپ کے گھر کا بیماری ہی رہے گا یعنی آپ کے کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر کے چکر آپ کے لگنے ہی لگنے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ایسے پودھے ہی گھر میں نہ لگائیں جو ہمیں ڈاکٹر کے کلینک کا راستہ دکھائیں تو ایسے پودھے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو انہیں ترنت ہٹا دیجی کیونکہ واسطو کے انصار ایسے پودھے لگانا بھی گھر میں بہت اشم مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ واسطو ٹپس جس کا استعمال کر کے ہم اپنے گھر میں دھے ساری خوشیاں لاسکتے ہیں اپنے گھر میں سکھ سمردھی لاسکتے ہیں اپنے گھر کا ماحول ساکاراتمک بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں دھے ساری خوشیاں لاسکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے مانا ملیں گے